پھر ایک بات جو میں عرض کروں دونوں کو مجرم سمجھ داؤں ان دنوں میں سنی حضرات کتابیں لکھتے ہیں کہ شیعوں کی کتابوں میں آتا ہے قرآن مجید میں اس طرح تھا مگر آپ بننے ہی ہیں واقعی بہت طرح رہتے ہیں جس سے قرآن مشروع ہو گیا اور یہ صرف آپ کی سنیوں کی کتابوں میں بھی ہیں اس طرح تھا پہتے ہیں مگر سنیوں میں نہیں ہیں نسیجہ کیا لکھتا ہے ہندو ایسائر غیر مسلموں کے آپ بیان سنیں وہ نعرے رکھتے ہیں کہ دونوں فریقوں نے مان لیا کہ ان کی کتاب بدل چکی ہے آپ میں سے کئی لوگوں کے دینوں میں پھنسہ ہوگا قرآن بدل گیا اگر قرآن بدل گیا تو حدیثوں کا کوئی اعتبار نہیں حدیثیں تھا میں نے جان نہیں میں نے قرآن سے سنا اس نے غلا سے سنا ان کا کیا جو بات قرآن جو مشرق مگرن نے چلا آرہا ساری امت کے پاک جب وہ ہی بدل گیا تو آپ امت کیا آپ یہود سارا سے پتتے رہے ہیں کیوں ان کی کتابیں وہ نہیں مانتے کہ ان میں تبدیل ہوئی آپ نے خود کہہ کیا قرآن بدل گیا اس لیے پہلے یہ علماء اگر آپ نے ان سے نمت سمائی کروں کا سنی بیٹھے یہ بھی بیٹھے اپنی کتابوں میں جہاں جہاں ہے نا کہ قرآن میں یہ تھا رب نے اس کو کھڑتی اس کو بلکہ پھینک دے دلار کے ساتھ ورنہ کتاب اللہ میں تبدیل ہوگی تو امت نے پھلے کیا کس دنہ پر یہ مسلمان کہناتے ہیں پھر نیا نبی آناتے یہ جلائی خلاب لے گرائے قرآن کے بارے میں جہاں جہاں کوئی روایت ہے روایت تم کو آگل جا دو یہ انسانوں کی باتیں کہ میں نے اپنی آنے سے سنا کون جانتا ہے یہ منام کرو گی تو ایسی باتیں کھٹے رکھ قرآن مشرق سے مغرب تک اور یہ کوئی سن شیعہ بھی نہیں کرتا جب پوچھا جاتا ہے کہ امہ تاہرین کے پاس کوئی اور قرآن تھا نہیں کہتے ہیں بلکہ یہ باہمہ بنائے گے کہ میں دی اللہ علیہ السلام کی آنے تھا کہ انہوں نے اسی ہی کہنے تھا اس وقت کو یہی چلتا رہا یار ظلم ہو گیا کہ کتاب اللہ بدل چکی تھی اس کو کیا چابت کرنا تھا کہہ رہے چھوڑ دو بھئی یہ کتاب آپ تضا کی نہیں اس لیے ایک میری مندی ہے کہ سنی میں ان کو بھی مجرم خیرات ہوں میں ان کی روایتوں کو بھی جانتا ہوں کہ اس میں انہوں نے بھی لکھا کہ اس میں یہ تھا نہیں رہا نہیں قرآن جتنا تاوتمہ ہی ہے نہ اس میں زیر کا فرق پڑا نہ زبر کا پڑا اللہ کی حاج میں جو اس کو پشروف کرنی کوش کرے وہ پھر اتحاد مسلمین کی باتیں کرے دو ملافہ بلکل بے ایمان آدمی ہے پھر اتحاد کس بات پر ہوگا جب ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہی نہیں